کیا آپ بھی خوش ہیں کہ ہمارے دیش بھارت میں رسوئی گیس سب سے سستی ہے؟ بی جے بی کے اوفیشل ہینڈل سے کیے گئے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے اور کیا اس پر واقعی خوش ہونا چاہیے؟ ہم آپ کو بتائیں گے نیوز کلک کے اس ویڈیو میں پیٹرولیم اور نیچرل گیس منتری ہردیب سنگھ پوری نے بیٹے دنوں ایک ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ باقی دیشوں کے مقابلے بھارت میں رسوئی گیس سب سے سستی ہے اس کی قیمت یہاں سب سے کم ہے اس ٹویٹ میں بھارت میں رسوئی گیس سیلنڈر کی قیمت کی پاکستان، شیلنکا، نیپال، کینیڈا اور امریکہ میں رسوئی گیس کی قیمتوں سے تلنا کی گئی ہے پوری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ نریندر موڈی کی سٹیزنز فرسٹ کی نیتی کی وجہ سے ہی آج بھارت میں رسوئی گیس کی قیمت دنیا کے باقی دیشوں سے بہت کم ہے اب یہ خبر سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے لوگوں کو اپنے دیش کی سرکار پر گرب بھی ہوگا مگر تھوڑا رکیئے اور اس دعوے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے سب سے پہلا سوال ہے کہ یہ سستے مہنگے کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہوتا ہے اس کا پیمانہ صرف قیمت نہیں ہو سکتا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ الگ الگ دیشوں کے ناگریکوں کی اوسط آمدنی یعنی ایوریج انکم کتنی ہے اور وہ اپنی کمائی کا کتنا پرتشت حصہ رسوئی گیس خریدنے پر خرچ کرتے ہیں اس بات پر دھیان دیجئے کہ جو اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ رسوئی گیس پر خرچ کرتا ہے وہاں رسوئی گیس مہنگی کہلائی گی اور جہاں کم خرچ ہوتا ہے وہاں سستی تو آئیے جانتے ہیں کہ پیٹرولیہ منسٹر نے جن دیشوں سے بھارت کی تلنا کی ہے وہاں کا ناگریک اپنی کمائی کا کتنا پرتشت حصہ رسوئی گیس پر خرچ کر رہا ہے سب سے پہلے بھارت کی بات کریں تو بھارت میں پرتی وقتی ماسک آمدنی پندرہ ہزار ایک سو باون روپے ہے اور ایک سیلینڈر کی قیمت ہے ایک ہزار تریپن روپے یعنی ایک بھارتیہ کو ایک سیلینڈر خریدنے کے لیے اپنی ماسک آمدنی کا ساتھ پرتشت حصہ خرچ کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے امریکہ میں پرتی وقتی ماسک آمدنی ہے چار لاکھ اکسٹھ ہزار نو روپے اور ایل پی جی کے ایک سیلینڈر کی قیمت آٹھ سو تیرانبے ہے تو امریکہ میں ایک وقتی کو اپنی ماسک آمدنی کا ایک پرتشت سے بھی کم یعنی ماتر زیرو پوائنٹ ون نائن پرتشت حصہ خرچ کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے آسٹریلیا کی پرتی وقتی ماسک آمدنی ہوئی تین لاکھ اٹھانبے ہزار سات سو ستتر روپے اور ایک ایل پی جی سیلینڈر کی قیمت ایک ہزار تین سو پانچ روپے آسٹریلیا کا ایک ناغریک سیلینڈر خریدنے کے لیے اپنی کمائی کا پوائنٹ تھری ٹو پرسنٹ حصہ خرچ کرتا ہے اسی طرح سے کینیڈا میں آمدنی ہے تین لاکھ چھالیس ہزار تین سو ستائیس روپے سیلینڈر کی قیمت گیارہ سو ستائیس روپے کینیڈا کا ناغریک خرچ کرتا ہے پوائنٹ تھری ٹو پرسنٹ حصہ اپنی آمدنی کا پاکستان میں ماسک آمدنی ہے دس ہزار دو سو بتیس روپے اور ایک سیلینڈر کی قیمت ہے ایک ہزار اکھتر روپے تو پاکستان میں ناغریک ایک سیلینڈر خریدنے کے لیے اپنی آئے کا دس پرسنٹ حصہ خرچ کرتا ہے جو کہ بھارت سے زیادہ ہے اب نیپال میں ایک یکتی کی آمدنی ہے آٹھ ہزار ستر روپے اور ایک سیلینڈر کی قیمت ہے ایک ہزار اکسو ستائیس روپے نیپال میں بھی بھارت سے زیادہ یعنی تیرہ پرسنٹ حصہ ایک ناغریک ایک سیلینڈر خریدنے پر خرچ کرتا ہے اس کو تھوڑا آسان بھاشا میں سمجھ لیتے ہیں دیکھئے مان لیجے کہ آپ کی منتھلی سیلری جو ہے بیس ہزار روپے ہے اور آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کا رینٹ ہے دس ہزار روپے وہیں آپ کا ایک دوست ہے جس کی سیلری ایک لاکھ روپے ہے اور وہ بھی جس مکان میں رہتا ہے اس کا رینٹ بھی دس ہزار روپے ہے یعنی آپ اپنی کمائی کا پچاس پرسنٹ حصہ رینٹ میں دیتے ہیں وہیں آپ کا دوست جو ہے وہ اپنی کمائی کا صرف دس پرسنٹ حصہ رینٹ میں دیتا ہے تو آپ خود حساب لگائیے کہ دو لوگ برابر رینٹ دے رہے ہیں مگر آپ کے لیے وہ رینٹ بہت مہنگا ہے جبکہ آپ کے اس دوست کے لیے وہ رینٹ بہت سستا ایسا ہی کچھ ہوا ہے بھارت اور باقی دیشوں میں رسوئی گیس کی قیمتوں میں یعنی حردیب سنگھ پوری کا یہ بیان بھرامک تو ہے ہی مگر اس سے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچ بھی لیں کہ دوسرے دیشوں میں کوئی چیز مہنگی ہے تو کیا وہ چیز اپنے دیش میں سستی ہو جائے گی مگر سرکار کے اس آدھکارک بیان کو فیکٹ چیک کون کرے اس خبر کو چلاتے ہوئے ایک اخبار نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وپکش جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے آپ اس کو دیکھئے کہ 6 جولائی کو موڈی سرکار نے رسوئی گیس کی قیمت میں پچاس روپے بڑھا دیئے تھے اور پچھلے دو مہینوں میں تیسری بار اور اس سال چوتھی بار یہ دام بڑھے ہیں دوہزار چودہ میں جب بی جے پی ستہ میں آئی تھی تب سیلنڈر چار سو دس روپے کا ملتا تھا اور اب آپ اپنی رسوئی گیس میں استعمال ہونے والا سیلنڈر ایک ہزار تریپن روپے کا خرید رہے ہیں یعنی آٹھ سال میں اس کے دام چھے سو تینتالیس روپے بڑھے ہیں تو سرکار کے اس دعوے کو اپنے واتس اپ گروپ میں بھیجنے سے بچیے اور دیکھتے رہیے نیوز کلک ڈاٹ ان